بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربانی آیت رہیم والا ہے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں انفو پیک اور میں ہوں احمد رہی آ رہی فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا سولر سسٹم صبح جلدی سے اون نہیں ہوتا تو ہم ایسی کونسی مسٹیک کرتے ہیں یا انویٹر پر ایسی کونسی سیٹنگ ہے جو ہم نہیں کر پاتے جس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا اور جس کی ویسے ہم سولر سسٹم سے کمپلیٹ فائدہ آسل نہیں کر سکتے اور جس کی ویسے ہمارا جو بابدہ ہے وہ چلتی رہتی ہے اور پھر ہمارا سولر سسٹم بارہ یا ایک بجے کے ٹائم پر اون ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے جو گھر کا لوڈے وہ بارہ ہے ایک بجے سولر سسٹم پر ٹرانسپور ہوتا ہے تو ہمارے بابدہ کا بل جو ہے وہ ایکسٹر آتا ہے اور پھر ہمیں شکایت رہتی ہے کہ ہمارا جو سولر ہے وہ پروپر طریقے سے کام نہیں کر رہا لیکن اس کی سیٹنگ ہوتی ہے انیونٹر پر وہ ہم نہیں کر پاتے اور فرنس ہمارے جو سولر لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ صبح سات بجے سے لے کر مغرب تک یعنی کہ سیون ایم سے لے کر سیون پی ایم تک ہمارے جو گھر کا لوڈ ہے وہ کمپلیٹ سولر پر ہی چلنا چاہیے کہ اگر وہ سولر پر نہیں چلتا تو وہ ہماری کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں یا ہم اسے پروپر طریقے سے سمجھ نہیں باتیں جس کی بات سے جو نہ وہ ہم اس سے فائدہ اصل نہیں کر سکتے تو فرنس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتا ہوں گا آپ ویڈیو اینٹر ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے رازمی شیئر کیجئے گا تو فرنس پر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرنس انویٹر کی سیٹنگز کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں اور جنہاں ذات نے نہیں دیکھی ہو میں دسکرائبشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ ویڈیو کمپلیٹ بات کر لے گا جس میں میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل اے ٹوزے بتا چکا ہوں تو فرنس انویٹر کی سیٹنگز میں ہم ان ہوگے انٹر کے بٹن سے ہم انویٹر کی سیٹنگز میں ان ہوگے تو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے نمبر پر جو یہ انویٹر کی سیٹنگ ہے اس پر میں نے جو سیٹنگ رکھی 25.5 اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں فرنس الگ الگ کمپنی کی جو انویٹر ہوتے ہیں ان میں سیٹنگز الگ الگ طریقے سے بھی ہو سکتی ہو سکتا ہے وہ تیرے نمبر پر نہ ہو چودہ نمبر پر ہو یا بارہ نمبر پر ہو تو آگے پیچھے ہی سیٹنگ ہو سکتی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے پچھانیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو ہم اگر جیسی ریویس سے فارور کرتے ہیں تو یہ فل تک جائے گا آپ کو میں دکھایتا ہوں تو فرنس یہ فل تک جا رہا ہے اب اس کے ذات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں فرنس کے کچھ دوست ایسے ہیں جو یوٹیوب پر بتاتے ہیں کہ ہم اس کو فل پر رکھیں گے تو ہماری بیٹری فل چارج ہوگی اگر ہم اسے فل پر نہیں رکھیں گے تو ہماری بیٹری فل چارج نہیں ہوگی جبکہ ایسا کچھ ہی ہے اگر ہم اسے فل پر رکھیں گے تو بھی ہماری بیٹری فل چارج ہوگی اگر ہم اسے فل پر نہیں رکھتے ہیں تو بھی ہماری بیٹری فل چارج ہی ہوگی لیکن اگر ہم اسے فل پر رکھ دیتے ہیں تو فل پر رکھنے سے یہ ہوگا ہمیں یہ لوز ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بارہ بجے یا ایک بجے جو ہے نا ہمارا جو گھر کا لوڈ ہے وہ سولر پر شیفت ہوگا تو جب تک ہماری جو بیٹریز ہیں وہ فل نہیں ہوں گی یعنی کہ اس میں فل نہیں آئیں گی 39.2 تک جو ہوتا ہے اس کا پوائنڈ وہ فل تک ہوتا ہے تو جب تک یہ 39.2 یا اور جا کر یہ فل نہیں ہوں گی جب تک یہ ہمارے گھر کا لوڈ جو ہے وہ سولر پر ٹرانسفر نہیں کرے گی تو فرینڈز واپڈہ سے ہمارے گھر کا لوڈ چلتا رہے گا جب تک یہ بیٹری ہماری فل نہیں ہوگی تو اس کو ہم نے فل نہیں رکھنا ہے یعنی کہ 13 نمبر کی سیٹنگ میں جو ہے اسے ہم نے فل نہیں رکھنا ہوتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا لوڈ 7 بجے جیسے سورج نکلتا ہے تو 8 بجے تک ہمارے گھر کا لوڈ جائے وہ فورن ٹرانسفر ہو جائے سولر پر تو اس سیٹنگ کو فرینڈز آپ 25.5 پر رکھیں گے آپ فل پر نہیں رکھیں گے آپ 25.5 پر رکھیں گے تو اس طریقے سے جیسے ہی صبح 7 بجے اگر سورج نکلتا ہے اور 8 بجے تک یہ بیٹری اتنی ہو جاتی ہے کہ 25.5 پر یا 26 پر آ جاتی ہے یعنی کہ یہ 50% چارج ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا جو کمپلیٹ لوڈ ہوتا ہے وہ واپڈہ سے ڈس کنیک کر کر سولر پر کنیک کر دیتی ہے تو اس طریقے سے کم سکم ہمیں ایک گھنٹے کا ڈسٹیلز ہوتا ہے جو واپڈہ پر ہمارے گر کا لوڈ چلتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا جو کمپلیٹ لوڈ ہوتا ہے وہ سولر پر آ جاتا ہے تو اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اسے 25.5 پر رکھیں گے آیا کہ اس پر ہماری بیٹری فل ہوگی یا نہیں تو اس پر ہماری بیٹری یہ فل ہی ہوتی رہے گی انیویٹر بیٹری کو فل ہی کرے گا بلنہ ہم اسے 24 پر رکھ دیں یا 25 پر رکھ دیں یا 26 پر رکھ دیں یا فل پر رکھ دیں لیکن یہ ہماری بیٹری کو فل ہی کرے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم 25.5 پر رکھیں گے تو یہ 25.5 پر بیٹری جائے گی تو اسے ڈسک کنیک کر دے گا اور اسے بیٹری کو چارج نہیں کرے گا بیٹری کو یہ چارج فل ہی کرے گا لیکن ہم نے جو لوڈ رکھنا ہوتا ہے وہ 25.5 تک رکھیں گے تو فینٹس اس طریقے سے صبح سات بجے سے ہی یا صبح آٹھ بجے سے ہی گھر کا جو لوڈے وہ کمپلیٹ سولر پر ٹرانسفر ہو جائے گا اور فینٹس کے ساتھ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صبح سات بجے سے لے کر شام کو سات بجے تک ہمارا سولر چلتا ہے اور سولر کے بعد جیسے ہی مغرب کے بعد یعنی کہ مغرب کے بعد ہمارا لوڈ بیٹری پر آتا ہے تو ہم بیٹری چاہے کتنی بھی لگا لیں دو لگا لیں چار لگا لیں اور جب آپ کے پاس ہیوی لوڈ ہوگا جیسے اگر دو یا تین ڈیفریزر ہوں یا اگر ایسی بھی ہو تو چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے تک وہ بیٹری آپ کو بیکپ دے گی اس کے بعد وہ واپڈا پر آ جائے گی بیٹری اتنا بیکپ نہیں دیتی بیٹری آج سا ہی سا ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ جو سیٹنگ ہے میں نے آپ کو جو بتائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سیٹنگ سمجھ آگی ہوگی اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو سولر سے فائدہ آسل ہوگا سولر جلدی سے آپ کا آن ہو جائے گا صبح جیسے ہی سورج تلو ہوگا اس کے آدھے گھنٹے آئے گھنٹے کے اندر اندر یہ بیٹری آپ کی 50% ہو جائے گی تو یہ آپ کا واپڈا سے ڈسکنیک کر کے سولر اور بیٹری پر آ جائے گا تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی صحت میں حاضر ہوں گا جن دوستوں نے کچھ پوچھنا ہو اگر جن دوستوں کو سمجھنا آئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے ہر کمنٹس کا ریپلائے کروں گا اور اگر آپ کو سمجھنا آئی تو میں ویڈیو بنا کر آپ کو پروپر طریقے سے گائیڈ کروں گا میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ